جیسے مالی جی یہاں پہ میں کھڑا ہوں ایز ایک کسٹومر آیا ہوں آج میں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کی فیکٹری ہے آپ تو بڑے انسان ہو بڑے آدمی ہو فیکٹری ہے آپ کی ہے نا ایم ایس کے نام کی فیکٹری رکھ دیتا ہوں اور اس فیکٹری سے ٹیبلیٹ منفیکچر ہو کر آئی اب یہ ٹیبلیٹ کو میں خریدنے آیا ہوں کیونکہ آپ کی کمپنی کا بہت زیادہ نام ہے کہ بھائی اس کمپنی کی دوائیاں بہت اچھی ہوتی ہے یہ کمپنی بہت ہی اچھی کوالیٹی کی دوائیاں بناتی ہے یہاں پر کوالیٹی کا منیجمنٹ بہت تگڑا ہوتا ہے تو میں نے سنا میں نے دیکھا میں نے یوز بھی کرا اور مجھے پروڈکٹ اچھا بھی لگا تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے پیشنٹ کی اور ویکن سے کسٹومر کی اور آپ کی فیکٹری کی دو جگہ کی میں بات کر رہا ہوں اچھا ایک بات بتاؤ میں ایز ایک کسٹومر آپ ہی کی فیکٹری پہ کیوں آیا اب یہ مت بولنا سر جان پہ چانے نہیں نہیں بھائی فیکٹری تو اور بھی بہت ہے پھر میں آپ کی فیکٹری پہ ہی کیوں آیا کیونکہ آپ کی فیکٹری جو دوائی بناتی ہے اس کی کوالیٹی اچھی ہے اس کی ایفکیسی اچھی ہے اس کی پوٹینسی اچھی ہے اس کی سیفٹی اچھی ہے اس کا تھرپٹک ویلیو اچھا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کم ہے اس کے ٹاکسک افیکٹ کم ہے اس کے ایڈورس افیکٹ کم ہے اور آپ کو product recall کرنے کے ابھی تک ضرورت ہی نہیں پڑی مطلب market سے product کو واپس مانگانا جب کبھی بھی adverse reaction آتے ہیں تو market سے product کو واپس مانگانے کو کہتا ہے product recall اس کے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی تو اس condition میں مجھے پتا لگا کہ یہ تو ساری اچھی بات ہیں تو customer ہونے کے ناتے میں اسی company کی دوائیاں لوں گا MS کے company کی دوائیاں میں لوں گا ٹھیک ہے اب customer کے mind میں کیا چل رہا ہے customer کے mind میں چل رہا ہے اس کی quality اچھی اس کی safety اچھی اس کی efficacy اچھی ٹھیک ہے تو customer کی acceptability بڑھے گی customer جو ہے easily accept کر لے گا کہ ہاں دے دو دے دو اچھی دوائیاں آپ کے آنے کی ٹھیک ہے دوسرا آپ کی company کی sale بڑھے گی اگر میں یہاں پر لکھوں تو آپ کی company کی کیا ہوگی sale بڑھے گی ایک trust develop ہوگا آپ کی company کے نام سے ایک emotional factor develop ہوگا میرا کہ یہ تو بہت اچھی company ہے کتنی محنت کرتی ہے باقی companyیاں دیکھو کتنی ملاوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب ultimately goal کیا ہے کہ یہاں پر quality بہت اچھی ہے اس لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں تو آج جو میں آپ کو unit پڑھانے والا ہوں وہاں پر یہ word جو ہے quality یہ میں آپ کو دو سو بار use کرنے والا ہوں اسی unit میں اسی lecture میں دو سو بار quality بولنا پڑے گا کیونکہ ہر جگہ ایک ہی چیز پہ فوکس کیا ہے کہ ہمارے product کی quality اچھی ہو safety اچھی ہو efficacy اچھی ہو potential اچھی ہو authentic value اچھی ہو ہماری company کی brand value رہے market demand رہے ہمارے customers ہم سے satisfy رہے customer کی need ہم پوری کر سکے customer کو ذرا بھی دکھت ہم نہ دے جس سے ہماری sell بڑھتی رہے اور ایک بات بتاؤ سیدھی سی بات ہے اگر company کی sell بڑھ رہی ہے تو company کے اندر جو بندے کام کر رہے ہیں ان کی salary بھی بڑھے گی ٹھیک ہے اور بندوں کی اگر salary بڑھے گی بندوں کے پاس پیسہ آئے گا تو بندے اور اچھے سے کام کریں گے بندے جتنا اچھے سے کام کریں گے اتھا اچھا quality product بنے گا جتنا اچھا quality product بنے گا اتھا اچھا patient کو comfortable ہوگا جتنا اچھا patient کو comfortable ہوگا وہ اور sell کرے گا یہ اور sell کریں گے تو اس طرح سے یہ پوری marketing چلتی رہتی ہے جتنا اچھا quality کا product آپ بناوگے اتھا ایہ آپ کی sales ہوگی آپ کی company کی growth ہوگی آپ کی manufacturing area کی growth ہوگی آپ کے جو بندے وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی growth ہوگی سبھی کی growth ہوگی سبھی کو فائدہ ہے اور ultimately patient جو ہے acceptable کرے گا اس drug کو patient acceptability بڑھے گی ساتھ ساتھ patient کا trust develop ہوگا patient کا emotional factor develop ہوگا بہت طریقی چیزیں ہوتی ہے تو یہ پورا business ایک طریقہ next چلتے ہیں next ہے آپ کا ISO 9000 and 14000 ان دونوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ جو ISO 9000 ہوتا ہے یہ qualities related ہوتا ہے product کی quality اس کو بس یہ ہی دیکھتا ہے اور یہ جو ISO 14000 ہوتا ہے یہ آپ کے nature related ہوتا ہے کہ آپ کا جو environment ہے صحیح رہنا چاہیے جیسے مالی جی آپ کی company ہے ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ company جو ہے اچھی quality کے product بناتی ہے بہت بڑی بات ہے پر اگر میں یہ بولوں کہ یہ company جو environment کو نقصان پوچھاتی ہے تو اس کا bad luck پھر تو اس کو بند کرنی پڑے گی تو اس condition میں ہماری پاس ISO 14000 approval ہونا چاہیے کہ ہماری جو company ہے وہ nature کو حام نہیں کرتی اور ISO 9000 ہونا چاہیے مطلب ہماری جو company ہے اچھے quality کے product بناتی ہے clear تو ISO 9000 مطلب اچھی quality کے product اور 14000 مطلب nature کو بچانا ہے تو ISO کا full form ہوتا ہے international organization of standardization ISO is established for management of quality کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اگر company سے product کی quality اچھی ہوئی تو product کی quality اچھی ہونے کا مطلب ہے کہ customer کا satisfaction customer کے demand پوری ٹھیک ہے ISO established 23 February 1947 میں ISO doesn't certify organization جیسے میں آپ کو پہلے بولا organization کو certify نہیں کرتا organization के quality management system کو certified کرتا ہے اس کو certify کرتا ہے کہ اس organization کا quality management system بہت اچھا ہے یہاں کی product سارے quality والے اب دیکھو یہاں پر آپ کو difference میں سمجھا رکھا ہے ISO 9000 اور 14000 guideline جو ہے 9000 کی وہ 1997 میں وہ اگر میں دیکھو guideline جو ہے آپ 14000 کی وہ 1996 میں ساتھ ساتھ آپ ISO 9000 کی guideline ہے وہ quality سے related ہے اور ISO 14000 کی guideline ہے وہ آپ environmental management service سے related ہے یہاں پر main focus ہوگا quality پہ environment کو بچانے میں اس کے بعد آپ کو difference میں دے رکھا ہے ISO 9000 has 7 principle for quality management اور ISO 14000 has 4 principle for environment management ٹھیک ہے تو یہاں پر 7 principle QMP1 QMP2 QMP3 QMP4 QMP5 QMP6 QMP7 QMP1 मे customer focus QMP2 मे leadership lead करنا QMP3 मे engagement of people QMP4 QMP4 process approach QMP5 मे improvement continuous improvement QMP6 मे evidence based approach QMP7 मे relationship management یہ سارے words آپ سنے familiar ہو آپ leadership سنے relationship سنے involvement سنے سب سنے آپ نے ہے اس کے four principle define about goal goal के बारे मे method of goal analysis of method result interpretation सब से पहले goal के बारे मे बता फिर method of goal analysis of method इस method का analysis last मे result का interpretation तो यहाँ पर हो गए 4 principle यहाँ पर 7 principle clear है उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है ISO 9000 की series इधर दे रखिये ISO 14000 की series देखो आपको यहाँ पर 4 उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखे है अब सीधी सी बात है वही सारे एडवांटेज है customer satisfaction efficiency productivity enhanced creditability and reputation better decision making continuous improvement improved quality management reduced error and defect increased employee engagement and motivation improved supply chain management मतलब boss से manager manager से employee improvement competitive advantage improved documentation and record keeping reduce cost improved communication ability to identify and address the potential problem क्योंकि सारे skill person होंगे जितने skill person होंगे उतनी जल्दी problem का पता लग जाएगा ठीक है तो जैसा मैंने आपस lecture के starting में कहा वापिस कह रहा एक ही तरह का answer आपको लिखना होता है हर जगे यहाँ पर quality में jurisprudence में industrial pharmacy second में ISO 14000 के लिए भी सब कुछ सहम है बस यहाँ पर environment की बात कर दे ना कि environment को भी बचा के चलना है ठीक है बात के लिए